جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کہ یہ وہ جگہ ہے جو بہت قدیمی ہے یہاں کے آپ جو دیواریں دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو گھر ہیں وہ بہت پرانے ہیں جس طرح کے اس دور میں ہوتے تھے تو اسی حوالے سے آج ہم جو ہے ملکہ ہانس میں موجود ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بابا وادشاہ نے جو جس حجرے میں بیٹھ کے جن وہاں پہ جو لکھی انہیں تاریخ لکھی ہے وہ آپ کو تمام کی تمام ہسٹری ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ہمارا لائف سیشن ہے آپ کو میں ایک جدہ بتاتا چلوں کہ اس لائف سیشن کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارا جو فیس بک لائف پیج ہے سینٹر نیوز ڈاٹ پی کے آپ جہاں کے اس کو لائف بھی کریں اس کو کمنٹ بھی کریں اور ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کہ یہ وہ تمام گلی کے وہ مناظر ہیں کہ جہاں سے ہم جاتے ہیں اپنے بابا وادشاہ کی مسجد کی طرف جہاں پر انہوں نے اپنی تاریخ لکھی تھی تو میرے کیمرے میں اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ ناظرین یہ وہ راستہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ آپ کو ان تمام شہریوں سے بھی ملوائیں گے کہ جو یہاں کے مقیم ہیں جو یہاں کے شہری ہیں وہ آپ کو بتائیں گے بھی ہسٹری سے بھی آگاہ کریں گے بابا وادشاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے بابا وادشاہ نے پنجابی زبان میں جتنے بھی کلام لکھے ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ جی ہم یہاں پہ آگئے ہیں مسجد کے قریب یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ بابا وادشاہ مقیم تھے آئیے چلتے ہیں اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد کے مناظر ہیں سارے اور یہ کافی نیچے جا کر ہے ہم یہاں سے سیڑھیوں اتریں گے یہ تقریباً کچھ پانچ سے چھ سیڑھیوں نیچے اتر کر ہم یہاں پر مسجد جو ہے وہاں پہ اس کے اندر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سطح ہے اسے کافی نیچے ہے یہ وہ مسجد کا جو ہے وہ حصہ ہے سارا اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نمازی نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے اور وہ اپنی زبان میں کیونکہ یہ یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہاں کی تاریخ جو ہے بابا وارش شاہ کے حوالے سے وہ بھی ہمیں بتائیں گے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام میامار ساجدہانس ہے یہ میں ملکانس کا شہری ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وارش شاہ و صدائے جیمدے نے جن حکیتیاں نیک کمائیاں نے یہ ملکانس ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہ میرے ابا اجداد کا شہر ہے جو ہمارے بانی ہیں میاملک محمدانس ان کی نسبت سے اس کا نام ملکانس رکھا گیا ہے اور یہ جو وارش شاہ مصد کی ہسٹری ہے یہ سات سو چالیس ہجری میں وارش شاہدہ تصریف لائے یعنی آج سے قبل ساڑھے تین سو سال پہلے اور جو یہ ملکانس کی ہسٹری ہے ملکانس ہم لوکل ہیں ادھر کے یہ وارش شاہ صاحب سے پہلے ہماری ہانس کو مدر مجود تھی اور در ادھر جو ملکانس میں جو پہلے ہمارے بڑے تھے میعہ خیزر حیات ہانس وہ اس کے ناظم بیعت چکے ہیں دو تین دفعہ میعہ مذر شریف ہانس ہیں وہ ایک بار ناظم بیعت چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے آئیے آپ کو جی ناظرین جیسے کنو نے بتایا کہ یہ ہانس جو ہے قوم جو ہے یہ بابا وارش شاہ کے آنے سے بہت پہلے کیا ہے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد کے اندر یہ وہ مسجد ہے جو سطح سے کافی نیچے ہے اور یہاں پر آج جو ہے وہ ناظرین اور جتنے بھی جو یہاں کے جو شہری ہیں ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک شہری ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر میرا جو ہے یہاں پہ باقی اگر آپ کو نظارے دکھائے جائیں یہاں پہ آئے ہیں ہم ایک نمازی بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں اور یہ یہاں کے شہری ہیں جی اسلام علیکم سر آپ یہاں کے شہری ہیں جی میں پاک پتن سے آیا ہوں یہاں پہ یہ سپیشل مسجد میں والشاہ کی نماز بنے ہو یہاں پہ اپنی دعا مانگنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ بہت قریمی مسجد ہے وہ بہت ثقافتی اور بہت روائیتی مسجد بہت پرانی تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنی دعایں آجات مانگنے ہیں تو میں بھی ان کو بزرگ ہیں وہ ایک ہمارے بہت قریمی یہ مسجد ہے میں بھی اپنی دعا مانگنے کے لئے یہاں پاک پتن سے آیا ہوں سپیشل میں اپنی دعا مانگنے کے لئے تو بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائیں گے پہلے لوگ بہت زیادہ آتا تھے اب کرونا کی وجہ سے بہت تداد کام میں لوگ بہت کام آتے ہیں چلنجز چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں آئے ہیں اور آگے اپنی دعایں مانگیں مسجد میں آئیں آ کر دیکھیں یہ قدیمی مسجد کو آ کر دیکھیں ٹھیک ہو گئے جی بہت بہت شکریہ آپ کو ہے جیسے کہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے جو نمازی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں جو یہاں پر جو سروے کیا گیا دیکھا گیا ہے کہ اتوار کے دن کیونکہ چھوٹی کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کے دن یہاں پر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اب جو اس کی کرونا وائرس کی ویسے جو وبا چل رہی ہے اب لوگوں کا آنا بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر والی سائٹ پہ دیکھیں تو یہ وہ گمبت ہے جو مسجد کا جہاں پر یہ نمازی یہاں پہ آکے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ابھی ہمیں آپ کو اس جگہ پہ بھی لے کے چلوں گا کہ جہاں پہ وہ اس حجرے میں جہاں پہ بابا وارس شاہ جو تھے وہاں پہ موجود تھے اور انہیں اپنی زندگی کی کافی سال وہاں پر جو ہے وہ گزارے آئیے چلتے ہیں ہم اس حجرے کی جانب جہاں پہ بابا وارس شاہ جو ہے وہ اپنے وہاں پہ مقیم تھے یہ وہ سہین ہے مسجد کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو لے چلیں گے وضو کے جانب جہاں پہ وضو کرتے ہیں لوگ نمازی سارے ناظرین دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ وضو کرنے کی جگہ ہے یہاں پر نمازی آکے سارے وضو کرتے ہیں اور کافی اچھا جو ہے یہاں پہ ساری ہسٹری اگر آپ کے میری بیک سائٹ پہ دیکھیں یہ پوری دیوار کے اوپر یہ پوری کی پوری تاریخ دیوی انہوں نے اور یہاں پر جو ظاہرین جو آتے ہیں یہاں سے ان سے گزارشات ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے ان سے تعلق جتنی بھی جو یہاں پر باتیں ہیں ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہاں پر لکھی گئی ہیں اور جو ملکہ ہانس جو شہر ہے اس کی تاریخ بھی جو ہے وہ یہاں پر درج ہے تاکہ جو ظاہرین جو بہت دور سے آتے ہیں جن کو اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ یہاں پر آکے اس کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کو تھوڑا سا علم ہو کہ ملکہ ہانس جو شہر قدیمی شہر ہے وہ قدیمی شہر کس طرح ہوا تو آئیے چلتے ہیں ہم اس جگہ پر جو ہمارا جو مین مقصد ہے جہاں پر بابا وارس چاہ مقیم تھے چاہ ملکہ ہمارا جو نکھوں سے آئیے